نمسکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چنل ہے جوٹیوپر دیو پر تو دوستوں ورطمان بھرتی جس میں بیس سے ادھیک ویسیوں کے ریزٹ آ چکے ہیں نو سو اٹھارہ پدو پر ہے اور کچھ ہی سمیں پہلے ماننے نہیں ہے مکہ منتری اصوک گہلو جی نے گھوشنا کی تھی کہ ایک ہزار پدو پر نئی کولیل لیکچرر یا یوں کہیں اسیسٹنٹ پروپیسر کی بھرتی آئے گی اور اب اس گھوشنا میں ایک تھی نشطت کر دی گئی ہے یا ایک ڈیٹ ہمیں بتا دی گئی ہے کہ کس مہینے یا کس دن کو یہ بھرتی آنے والی دیکھئے راجگی ماں ویدیادیوں میں ایک ہزار پدو پر بھرتی کے لیے ویتوی بھاگ دوارہ سہمتی دی گئی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ویتوی بھاگ سہمتی دیتا ہے تو پھر اس بھرتی کے پاس ایک ہی وکلپ رہتا ہے اب رپی ایسی کا نوٹیفیکیشن تو اب جل سے جل نوٹیفیکیشن آ جائے گا اس سمجھ میں بھی سارا دے دیا ہے کہ سبھی آپ چارکتاؤں کو پورا کر کے جون دوہ جار بھائیس تک راجستان لوگ سے بھائی ہوگی یعنی کہ آر پی ایسی کے دوارہ بھرتی کے ایتی سوچنا جاری کر دی جائے گا اب اس کا سیدھا سا ایک مطلب ہے کہ جون یا میکسیمم اگر ہم جائیں جولائی یا اگست تک تو جو ہے آ جائے گی نوٹیفیکیشن اور پسلے ویڈیو گلاش میں نے بولا ہی تھا کہ دو چیار چھے مہینے تو سائد سوک ایلو جی نے وہ ویڈیو میں بھی دیکھ لیا اگر ہم ایسے تھوڑا سا ہسی بجاگ کے روپ میں کہے تو انہوں نے دو مہینے ہی سن لیا اور بس جون میں جو ہے وہ بھرتی لانے والے ہیں نوٹیفیکیشن لانے والے ہیں جون کہہ رہے ہیں ایک دو مہینے اور ایک شراب لگا لو تو اگست تک یہ چیزیں جائیں گی اس کا ایک مطلب یہ ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ ریزرٹ بھی جلد ہی آ جائیں گے انٹریو ڈیٹس وغیرہ کل تین ویشیوں کے آ چکی ہے اور ان کے جیسے ریزرٹ آئیں گے اور جلد سے جلد جو ہے انٹریو آج جیت کروا کے آپ کو جوائننگ تک بھلے ہی نہیں پہنچائیں لیکن انٹریو کلیر کرا کے جو فائنل ریزرٹ ہے یا فائنل جو سیلیکشن لسٹ ہے وہ اس میں جو ہے گوشت کر دی جائے گی تو اس کا سیدھا ستات پر یہ ہے کہ برطمان بھرتی جلدی پوری ہوگی اور نئی بھرتی جو ہے اگلے دو یا چیار مہینے کے اندر اندر آنے والی تو جون کہہ رہے ہیں سرکار تو جولائی آگستو آپ اس میں مان لیجئے اور اس کا ابھی ایک اور میٹر یہ تھا کہ سیٹ ایگزام ہوگا کہ نہیں ہوگا تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سمجھ میں کوئی اپڈیٹ نہیں ہے اور آپ کے پاس ایک ہی ٹارگٹ ہونا چاہیے نیٹ کلیئر کرو اور کولیج ایکچرل بنو پی ایش ڈی بھی ہے ایم پیل بھی ہے وہ سب بات میں کر لینا وہ سب بہت لمبا چوڑا سمجھ لگتا ہے لیکن فیلحال کے لیے آپ کو نیشنل ایلیجیبیلٹی ٹیسٹ راشتی پاترتہ پریشہ جو ہے وہ کلیئر کر لینی چاہیے جون میں ایگزام ہے اور یہ نوٹیفیکیسن آئے گا اور اگلے ایگزام تک آپ کو ساید ایک اور اوثر بھی دسمبر نومبر کے آسپاس مل سکتا ہے تو یہ سی ڈی سی بات یہی ہے کہ آپ اس میں کوشش یہ کریں کہ نیٹ کلیئر کرنے کی بات کریں سیٹ ویٹ کے چکروں میں نہیں پڑے فیلحال تو اور دھیان آپ کا یہی رہنا چاہیے کہ ابھی سے آپ کو تیاری شروع کر دینی چاہیے کیونکہ جب نوٹیفیکیسن آئے گا تو ساری دنیا یعنی جو ڈیٹ دو لاکس اس میں جو بیرتی ہوں گے وہ سب تیاری کریں گے اپنی اپنی تو آپ تھوڑا سا اگر اس میں آگے رہنا چاہتے ہو تھوڑا سا over the line رہنا چاہتے ہو تو یہی بات ہے کہ آپ کو ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے پچھلی برتی کا آپ کے جو بھی ہے ریزرٹ آیا نہیں آیا جیسے جیوگرافی کا آنا باقی ہے تو یہ ساری کہانیاں جو بھی ہے سائد یہ ویڈیو آپ تو پہنچے تب تک آ بھی جائے جیوگرافی کا تو اس کہانی کی طرف انٹیویو کال آئے گا پھر ہی تیاری کروں ایسے نہیں کرنا ہے آپ کو اپنا سبجیکٹ پڑھتے جانا ہے تاکہ اگر انٹیویو کال آئے تو بھی اس میں سبجیکٹ میں اسی پرشن آئیں گے اور نہیں آئے تو اگلی بھرتیگلی آپ کی تیاری ہو جائے گے تو یہ چیزیں آپ اس میں دھیان رکھئے گا باقی جو بھی اپڈیٹ آئے گی تو آپ تو پہنچا دوں گا ویڈیوز یا پھر کمیونٹی پوشٹ کے مادم سے تب تک کے لئے دھنے باد نمسکار